اللہم صلی اللہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد و عالم محمد امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بڑی زبردست بارش ہوئی ہے اللہ کا کرم ہے بڑے دنوں بعد اتنی اچھی بارش ہوئی ہے دردی بڑی پیسی تھی اور اللہ اپنے اپنی دردی کو کبھی بھی تباہ نہیں کرتا اور تب ہی ضرورت ہو تو پھر بارش برسا دیتا ہے چاہے دیر ہی ہو جائے اور جب بہت ہی کال پڑتی ہے جب بہت ہی قہت و رجال ہوتی ہے تو اللہ تعالی آخر کار ایک قوم کو ایک لیڈر دے ہی دیتا ہے ہماری قوم کو بھی لیڈر دیا عمران خان صاحب کی ضرورت میں پرسوں ترسوں سے ملاقات ہوئی دل بڑا دکھی رہا ان کو جس طرح میں نے دیکھا حالانکہ وہ فرش تھے سپیلرسوں کی ہائی تھی ہوسٹلوں کی بلند تھے لیکن ہمیں تو دکھ ہوا نا کہ قوم کا لیڈر کس حال میں ہے اور کس جگہ ہم نے اس کو پہنچا دیا ہے وہ مارے لیے لڑتا رہا قوم کے لیے لڑتا رہا اپنی جوانی اس نے اس ملک کو دی اس نے کیا کیا نہیں کیا اس ملک کے لیے اس کے بچوں کو موت سے بچانے کے لیے کینسر سے بچانے کے لیے اس کے غریب بچوں کے ہاتھوں میں قلم پکڑانے کے لیے اس کے غریبوں کے سر پہ چھت ڈالنے کے لیے کہ سارا دن پرائے شہروں میں کدال مارنے کے بعد جب رات کو ٹھنڈی راتوں میں سردیوں کے ٹھنڈی راتوں میں فرش پہ کھلے آسمان تلے بچارے مزدور سوئے ان کے سروں پہ چھت دینا کوئی بھوکا نہ سوئے یہ بڑے معمولی کام لوگوں کو لگتے ہیں لیکن جس کے دل میں درد ہوتا ہے اس کو اس کا احساس ہوتا ہے آنچہ بڑے سال پہلے تحریک انصاف جائن کی چاچا نے میرے ہی بات کی تھی کہ ہم اس لیے اسٹیماعت میں جا رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ میری نوازی میرے سے پوچھے گی چھوٹی دو سال کی یا بڑی ہوگی کہ نانا جان جب پاکستان تباہ ہو رہا تھا تو آپ کیا کر رہے تھے تو میں اس کو جواب دوں گا کہ میں ان کے ساتھ تھا جو پاکستان کو بچا رہے تھے یہ میرے چاچا لیاقت خان صاحب اللہ ان کو زندگی دے ہم اس سوچ کے ساتھ آئے میں دوستوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں خان صاحب کے ساتھ آکے اللہ نے بڑی عزت دی میری بچپن سے خواہش تھی میں انجنیرنگ جب کرتا تھا بہت کم لوگوں کو پتا ہے میں پروفیشنل کرکٹ بھی کھیلتا تھا پروفیشنل سکواش بھی ایک زمانے میں خواہش تھی کہ خان صاحب کی طرح لوگ مجھے جانے مجھے پیار کریں پورے ملک میں جانا پہچانا جاؤں اللہ تعالی نے وہ پورا کر دیا خان صاحب کی برکت سے خواہش تھی کہ اس ملک کیلئے کو کردار ادا کرسکیں اللہ نے ہائیس لیول پہ پہنچا دیا کابینہ تک پہنچا دیا یہ سب کچھ تحریک انصاف خان صاحب کی وجہ سے ہوا آج بڑا دکھی بھی تھا جب میں نے فیڈیویٹ جمع کر رہا تھا کہ سنی اتحاد کونسل اللہ ان کو زندگی دے انہیں مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا لیکن اپنی جماعت کی جگہ کسی اور جماعت کا بھرنا بڑا مشکل تھا لیکن ظاہر ہے پارٹی فیصلہ ہے خان صاحب کی ہدایت پہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو انشاءاللہ دوبارہ اپنی جماعت میں آئیں گے کہ انہیں کا حاصل وصول مقصد یہ ہے کہ ہمارا مقصد کبھی بھی ایم پی ایم این اے بننا نہیں تھا نہ وزیر بننا تھا نہ اس کا ملک کو کوئی فائدہ ہے اگر ہمارے ایم این اے ایم پی اے بننے سے قائدیازن کا ویجن پورا نہیں ہوتا اور جناہ کا پاکستان نہیں بنتا اور جس مقصد کے لیے ہمارے لیڈر اپ تک گھر توڑوایا آپ سالوں سال ہو گئے اپنے بچوں سے نہیں مل پایا کیا کیا نہیں برداشت کیا گھر کی عزت جو ہے وہ لوگوں نے نیلام کی اور بلو دا بیلٹ ان پر حملے کیے گولیاں تک مار دی گئیں تو اپنی زندگی اس نے ایک اچھی زندگی کو ایک مستقل ایک امتحان میں ڈلوا دیا اور ہم لوگ بھی جو ہے مشکلات سے نکلے ہمارا مقصد پاکستانی قوم کو مشکلات سے نکالنا ہے اللہ نے دوبارہ عزت دیئے پاس ہو گئے ہیں دوبارہ پارلمنٹ میں آگئے ہیں اللہ کرے گا انشاءاللہ یہاں سے کوئی خیر کے سلسلے بنیں گے خیر کے سلسلے چلیں گے قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں اب دعاوں کا سلسلہ مت روکیے اب دعائیں کیجئے کہ آدمی جو قوم کا لیڈر ہے جس نے جیل کے اندر سے فتح مکہ موڈل کی بات کی بڑی بات ہے کہ ایک آدمی مشکل میں ہے اور میں نے جب کوئی ذکر کیا فتح مکہ موڈل کا آدمی کا بلکل اسی طرح نارسل منڈیرہ نے اپنے قوم کو بہتر کیا بلکہ خان صاحب نے یہ ایک تک کہا کہ ہم تو مسلمان ہیں لیکن غیر مسلموں نے ہمارے نبی پاکستانی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر عمل کیا اور فتح مکہ موڈل کو لے کے ٹھوٹن ریکنسلیشن کمیشن نارسل منڈیرہ نے بنا کے ساؤت ایفریکہ کو کہاں سے کہاں لے گیا ابھی دیکھیں لیکو انڈوو کہاں سے کہاں اپنے سنگاپور کو اور لوگ اپنے اپنے ملکوں کو مہتیر بابا اپنے انڈونیشیا کو ملیشیا کو جو ہے وہ کہاں لے گئے اسی طرح آپ دیکھیں تویو بردگان صاحب ٹرکی کو کہاں لے گئی یہ ہم سب ان سے سو گناہ تگڑے ہیں چپولنے کی ضرورت ہے قوم کے منڈیٹ کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے آج قوم نے فیصلہ سنا دیا ہے قوم کے فیصلے کو قوم اس ملک پر لاغو کرنے کی ضرورت ہے قوم نے قوم کے اکمی فیصلہ سنا دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ حق ملنا چاہیے عمران خان صاحب کو کہ وہ آئیں اس قوم کو لیڈ کریں اور انہوں نے آگے کا راستہ بتا دیا کہ میں فتح مکہ موڈل پر جانا چاہتا ہوں میں سیاسی انتقام نہیں سیاسی استقام کی طرف جانا چاہتا ہوں اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے قوم کا مزید نقصان ہوگا اس لگائی بجائی سے اور تو تو میں میں سے تو تکار سے ملک کا کچھ نہیں ہونا معیشت ہماری تباہ حال ہے بچے ہمارے روڑوں پر بھیگ مانگ رہے ہیں خواتین کی عزتیں تار تار ہو رہی ہیں کتنی خواتین ہیں کسی کو احساس ہے جو صرف اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے جو ہے وہ اپنی عزتیں ان کی نیلام ہو رہی ہیں اور لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا کتنے ویڈیوز آتی ہیں چھوڑے چھوڑے بچے اپنے باپ یا اپنے بزرگوں کی اپنے ایرشتداروں کی موت پر ویڈیوز بنا کے انصاف کی بیٹ مانگتی ہیں تو اس ساری حالت میں وصلہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں یہی ہمارا مشن ہے اور نہ یہ پارلمنٹ ہماری منزل ہے نہ یہ منسٹریاں نہ یہ حکومتیں میں جتنے بھی لوگ ابھی وزیر بنیں گے گنڈاپور صاحب کو کہوں گا وزیرالہ بن رہے ہیں انشاءاللہ اور جو ہمارے امین اے ایم پی ایم پی جو وزیر بن رہے ہیں سب خدارہ وزارتوں کے اور ان چیزوں کے جو ریڈ ٹیپیزم ہے اور جو پروٹیکالز ہیں ان چیزوں میں گمنا ہوئیے گا یہ بڑی عارضی ہیں مجھے جب کر افتار کیے جارہا تھا میں جب کر افتار ہوا خان صاحب کی پیشی پر میں آ رہا تھا تو جب مجھے وہ لے کی جا رہے تھے اور اللہ ان کی عزت رکھے جو پولیس والے نے کر افتار کیا انہوں نے بھی بیست ہی نہیں کی عزت سے لے کے گئے تو جب وہ پرائم میسٹر ہاؤس کے سامنے رائٹ ٹرن کیا ڈی ایس پی صاحب نے میری گاڑی خود چلا رہے تھے شاید میری بات سن کے ان کو یاد بھی آ رہا ہوگا اگر ویڈیو میری وہ سن دیکھ رہے ہیں تو جب رائٹ ٹرن کیا سیکیٹریٹ تھانے کی طرف تو میں نے لیفٹ اس طرح دیکھا اوپر پرائم میسٹر ہاؤس کی طرف اور مجھے احساس ہوا کہ یہیں چوتھے فلور پہ وزیراعظم کے ساتھ کابینہ میں بیٹھا کرتا تھا اور اب سامنے جیل میں جا رہا ہوں تو اللہ آپ کو دکھاتا ہے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں میں وہ بھی کر سکتا ہوں تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پرائم میسٹر ہاؤس سے اور چیف میسٹر ہاؤس سے جیل کی چکی اتنی دور نہیں ہے تو یہ ساری امتحان ہے جیل کی چکی بھی امتحان ہے اور حکومت کا گھر بھی امتحان ہے تو حکومت کے گھر میں اقتدار میں پارلیمان میں سوائی قومی اسمیلیوں میں وزارتوں میں کبھی گم نہ ہوئے گا یاد رکھے گا ہمارا لیڈر اس ملک کی خاطر جیل میں ہمارا لیڈر اس ملک کی خاطر تکلیف سہی رہا ہے اور بیشمار لوگ سہی رہے ہیں اجاز چوئی صاحب سہی رہے ہیں ڈاکٹر یاسمینج راشد صاحبات سہی رہے ہیں گورنر چیمہ صاحب سہی رہے ہیں ہماری اور بچیاں خواتین انہوں نے تکلیف سہی ہے بہت سے لوگ تکلیف سے گزرے ہیں اور دونوں طرف تکلیف ہوئے ہیں تو بہرحال میری دعا ہے کہ ہان صاحب باہر نکلیں اور اس قوم کو خود لیڈ کریں اور ہم سب اپنا تن مندھن لگا کے اس طریق کو کامیاب کریں کیونکہ قوم کی امیدیں ہمارے ساتھ ہیں جس بڑی تعداد میں قوم نکلی ہے واللہ ہم ان کا انصاف نہیں کر سکتے واللہ ان کا احسان نہیں اتار سکتے اس مشکل میں جب کوئی نہیں تھا ہمارے ساتھ لٹرلی نتنی وز ورکنگ ان آر فیور بہت سے رشتہ دار تک پیچھے ہٹ گئے تھے کہ یاری علی محمد یا فلانہ یہ کیا نکلم ہے یہ کس طرح جیتیں گے بڑے بڑے لوگ ان کے خلاف ہیں اللہ ہمارے ساتھ تھا اور قوم ہمارے ساتھ تھی میں پاکستانی قوم کو سلام پیش کرتا ہوں اور لیڈر عمران خان کو جس طرح وہ جیل میں ما شاء اللہ لیکن دکھ ہوا قوم کے لیڈر کو اس طرح تکلیف میں زندان میں دیکھ کے کہ کیا ہمارا لیڈر عمران خان اس قابل ہے جو اس کے ساتھ ہو رہے کیا اس نے ساری خیدنت ملکی اس لیے کی تھی قرآن میں اللہ کہتے ہیں فَإِنَّمَا عَلْ عُسْرِ عُسْرِ عُسْرَ ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے بے شک ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے اور یہی بات عمران خان نے سالوں پہلے میرے بیٹے عثمان کو کی تھی کہ عثمان ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے پاکستان زندہ بات عمران خان صاحب پائندہ بات